آج کی سماعت آپ کو پتا ہے کہ تیرہ تاریخ کے لیے ملتوی کر دی لیکن سب سے جو تکلیف دے بات ہے کہ جس پہ سب سے زیادہ ٹرسٹ کیا تھا عمران خان صاحب نے پرویز خٹک آج شرمیدی کی کبابہ ہم نے ایویڈنس دینے آیا اور ایویڈنس بھی کیا وہ ساری جھوٹ پر مبنی اور کیا کہتا رہا ہے کہ انویسٹرک آفیسر نے جو کچھ بتایا وہ ٹھیک بتایا بھئی آپ کی اپنی ورث ہے کوئی اور آپ کی وجہ سے آج بہت سے لوگوں کی ملاقات نہیں ہو سکی آج پرویز خٹک کو ڈر اور خوف تھا اس بات سے اور یہ بقیدہ انہوں نے بتایا ہے کہ پرویز خٹک کی وجہ سے آج ملاقات نہیں ہو سکی بھائی سارے وکلا اور باقی لوگ ملنے آتے ہیں آپ کا یہ کوئی کام نہیں ہے آپ آج در کیوں ہیں بھئی اگر سچ کی ہے تو فیس کریں اور آج جو اس نے ایویڈنس دی ہے ثابت کر دیا ہے کہ وہ جناب نہ ویٹ ہے نہ وزن ہے اور وہ جو ہوا کے جھونکہ سے اٹھنے والے لوگ تھے آج وہ کوشش کر رہے تھے ٹھہر سکیں لیکن زمین پہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں مل سکی ان کو دوسری بات آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب نے قاضی فائز صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اور بقیدہ درخواست دائر کر دی گئی ہے ایک اور بات آپ کے سامنے رکھ دے میرا آج آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں جیل میں عمران خان صاحب کی سہولیہ دیکھنا چاہتا تھا یو این کا جو ورکنگ پیپر آنے کے بعد دیکھنا ہے کہ کیا حالات اور واقعات ہے یہاں اور میں نے بقاعدہ صدر پاکستان اور وزیراعظم کو خط لکھا کہ عمران خان کو سہولیہ تفرام کی جائے آج میں ایک آخری خط لکھ رہا ہوں ان کو عمران خان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے میں بتا دوں آپ کو کہ جیل میں سہولیہ دی جائیں لیکن جو آئین پاکستان اور سیکشن 29 اور 30 ہے پریزن ایکٹ کا وہ صرف موت کے قیدیوں کو ایسی جگہ رکھا جاتا ہے جہاں عمران خان کو رکھا گیا ہے پھر جیل رولز سارے دیکھ لی ہیں اس میں جیل رولز میں آپ لوگوں کے لیے حیرانی ہوگی کہ وہ ہر ایک کے لیے کھیل کی سہولیہ تفرام کرنی ہیں ان کے لیے جمعہ والے دن ملاقات کے لیے رکھ رہی ہیں اتوار والے دن ملاقات ہونی ہیں چیل قدمی کے لیے رکھ رہا ہے اور باثروم کی فیسلٹی بھی ایسی دے رہی ہے یعنی اس طرح نہیں ہے کہ کمرے کے اندر آپ دے دیں یہ میں جیل رولز کی بات کر رہا ہوں پھر یو این کا جو ورکنگ پیپر آیا ہے اور اس کے علاوہ یونیورسلل ڈیکلیشن آف ہیومن رائیڈ 1948 جن کی آرٹیکلز کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد آئی سی سی پی آر پھر چارٹر آن ٹورچر نیلسل منڈیلہ رولز اور کائرہ کا ڈیکلیریشن اس سب کی نفی ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے آج میری کوشش ہوگی کہ میں صدر پاکستان وزیری آزم انسانی حقوق کی تنظیم کے ناتے جڈیشل ایکٹیوزم کے ناتے کہ یہ سہولیات فراہم کی جائے نہیں کی جائے گی تو یہ یاد رکھیے گا ہائی کورٹ تو میں نے جانا ہی جانا ہے یہ معاملہ بین القوامی جو ادارے ہیں جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں وہاں تک لے جائے جائے گا جو زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے نواز شریف کی دفعہ تیس تیس بتیس بتیس لوگ ملا کرتے تھے اور روزانہ ملاقاتیں ہوا کرتی تھی لیکن یہاں مومنہ باستہ صاحب ہیں انہوں نے بقاعدہ درخواست دی ملنے کے لیے لیکن ملنے نہیں دی جا رہا کب تک یہ آپ کرتے رہیں گے یہ معاملے اس طرح نہیں چلنے والے ہیں یہ نظام عمران خان کے بغیر نہیں چل سکتا اس نظام کے چلنے کی زمانت کی کنجی جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہے سمجھ جائیں ابھی آج بھی سمجھ جائیں یہ جو دروازے توڑ رہے ہیں جو جو بند کر رہے ہیں آپ یعنی آج دیکھیں نو مہی کے واقعات کی زمانت کس سٹیج کے اوپر منسوک کی ہے جب عدد کے کیس میں دو دن تین دن رہ گئے ہیں اور بریت لکھی ہوئی ہے وہاں بریت ہو جائے نہیں ہے عمران خان صاحب کی جتنا مرضی لڑکاتے رہے ہیں تو کل پریس کونفرز کرنے کی ضرورتی خواہ ورمانکہ کو خواہ ورمانکہ کی یہ جورت کیسے ہوئی کہ گھر کے معاملے اگر پوری دنیا میں بتائے کیا کوئی ماں بین بیٹی کس طرح اجازت دی جا سکتی ہے اور کس نے یہ سارا لائیو چینل چلنے دیا یہ خدا رہا یار یہ گھر کے معاملے ہیں گھر میں رہنے دیں اور اگر عدالت کے معاملے ہیں عدالت میں سیٹل کریں آپ لیکن اس طرح نہیں نظام چلے گا سارے معاملے میں خدا رہا اس نظام کو آگے چلنا ہے فارم پنتالیس اور سنتالیس میں آج دیکھ لیا اسلام آباد میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ الیکٹرانک الیکشن منجمنٹ سسٹم نہیں چل رہا یعنی کیا مزاگٹ یعنی اپلوڈ لی کی ہے فارم اصل گیم فارم پنتالیس سنتالیس کی ہے اور جسٹس تارک محمود جانگیری کے خلاف جو یہ کیمپین چل رہی ہے یہ جو آئینی درخواست دائر کی ہے یہ ردی کی ٹوکری میں داخل کرنے والی ہے اسلام آباد کھائی گوڑ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے یہ جو بھی طریقہ کار تیہ کی ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ فارم پنتالیس اور سنتالیس کا کچھا جٹا سامنے نہ آ جائے امید ہے ہم پھر بات رکھتے ہیں قوم کے سامنے کہ خدارہ ہوش کے ناخل لیں جو لوگ پیچھے بیٹھے دوریاں ہلا رہے ہیں عمران خان اس سسٹم کے بچانے کی کنجی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا جتنا ظلم کرنا تھا کر لی ہے مگر اب یہ مزید ظلم نہیں چل سکتا اس کے لیے باتیں اب آگے تک جائیں گے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیس کے حوالے سے ہی بقاعدہ مجھے اجازت ملی تھی ملنے کی میں ایسے نہیں آیا میں لہور سے سفر کر کے آیا ہوں آج یہ بڑی وزاعت کے ساتھ بتاتا چلوں ایسے نہیں ہے اور میری ملاقاتیں بھی عدالت کے کہنے پر ہوتی تھی اور کیا میں بوشا بی بی کھا بے کب ہے وکیل ہوں وکیل کے لیے ملاقاتیں میں نے کوئی آ کے یہاں پکنے کرنے نہیں آنا ہے میں نے کوئی فوٹو سیشن کرنے نہیں آنا ہے جو اہم معاملات چلنے ہیں وہ ڈسکس کرنے کے لیے آنا ہے اور اس میں کوئی ایسی بات دیو اور دوسری جانتاک بات ہے وہ جو سہولیات کی بات ہے وہ میں نے بھنڈا پوڑ دی ہے وہ میں نے خط میں لکھا ہے کہ جس دن عمران خان کوئی ہیرنگ کرنے کے لیے آئے پیچھے کمرہ صاف کیا کر کے تصویریں اتار دی اور بھائی تین سو پیسٹ دنوں کی تصویریں دو کہ تین سو پیسٹ دن میں عمران خان کو یہ سہولیات دی ہیں یہ ایک دن کی تصویر دے کے مسئلہ نہیں آل ہوتا اور ایک اور بڑا ہے معاملہ میں نے اٹھا لیا آج کہ جب اٹک جیل سے عمران خان کو شفٹ کیا گیا عمران خان بیٹر کلاس کے حق دار تھے تو یہاں سے لکھا گیا کہ بیٹر کلاس دے نہیں ہے وہ بیٹر کلاس کہاں دی گئی وہاں رولز کی وائلیشن کی گئی ہے اور اگر ہے تو لائلہ قوم کے سامنے جو ایک دن کی تصویر سامنے لگا کر آپ بتا رہے ہیں کہ سہولیات ساری دے دی گئی ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں مفادیہم اور انسانی حقوق کی تنظیمیں جاننا چاہتی ہیں کہ کیا آپ سہولیات دے رہے ہیں اور ہم آئین اور قانون کے مطابق کہہ رہے ہیں اور امید ہے آئین اور قانون کے مطابق سہولیات بلے گی تینکیو موسیقی 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 موسیقی